اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میدبان ایمی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین آج کی خبر بڑی خوشی کی خبر ہے رنگ روڈ کے حوالے سے کچھ ایک پیش رفت ہوئی ہے بلکہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے اسے پہلے کہ ہم خبر کی تفصیل کی طرف جائیں چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری انفرمیٹر ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو اسی صورت ملیں گے جب آپ ساتھ میں لگا بیل آئیکن دبائیں گے ناظرین رنگ روڈ کے حوالے سے ہم بتاتے رہے ہیں آپ کو کہ کس طرح جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں آپ نے تقریباً ہمارے ویورز جو ہیں وہ انہوں نے سب ہی نے دیکھی ہیں نئے آنے والوں کے لیے کچھ تھوڑی سی باتیں میں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ سمجھ آسکے کہ اصل معاملہ کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رنگ روڈ کے فنڈز آ چکے تھے وہ پھر واپس چلے گئے افتحتہ وزیراعظم نے کر دیا تھا حکومت بدل گئی وہ سارے معاملہ ڈلے کی طرف چلتے رہے تو یہ ایک راولپنڈی اور اسلامباد کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ ہے جو کہ کافی تاخیر کا شکار ہو گیا لیکن اس پر ایک بڑی پیشرفت دو بڑے افسران کی زیرے صدارت ایک اجلاس میں ہوئی ہے تو اس پر ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے کہ اس میں کیا ہوا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی جو دوبارہ اس کے لیے سارا ری پروسس ہو گیا تھا تو مجودہ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کمپنیوں کی ضرورت ہے جو ہمیں بتا سکیں میں سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا جو روٹ ہے وہ کدھر سے جائے گا اس کا جو معاملات ہیں اس کی جو کنسلٹنسی ہے وہ کس طرح وہ کمپنیاں کریں گے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہو گئی تھی کہ انٹرنیشنل اخبارات کے اندر ان کمپنیوں کو ہائر کرنے کے لیے اشتہارات دیے جائیں لیکن پھر یہ بھی عزر اس میں آیا کہ جی ڈالرز کے اندر انٹرنیشنل اخباروں کو پیمٹ ہوتی ہے تو وہ ہم اشتہارات نہیں دے پا رہے لیکن پھر بعد میں ایک اچھی خبر آ گئی کہ اشتہارات دے دیے گئے ہیں اس کے لیے یہ ہوا ناظرین کے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ بانٹ سے جو تھلیاں کا انٹرچینج ہے موٹروے کا وہاں تک کا یہ منصوبہ بننا تھا تو اب اس پر یہ بھی غور کیا جائے گا کیا آیا اس کا اگر لوب جو ہے تھوڑا چینج کر دیا جائے جیسا کہ پچھلے دور میں کچھ اٹک لوب کو شامل کیا گیا تھا تو یہ چیزیں بھی ڈسکس اس میں کی جائیں گی تو باراللہ ناظرین ایک خوش آئین چیز یہ ہو گئی کہ کمیشنر راولپنڈی کی زیر صدارت ایک انٹرنیشنل کمپنی جس نے اس کے لیے جو موعدے ہیں وہ اس کی کنسلٹنسی کے وہ جو موعدے ہیں وہ انہوں نے سائن کر دیے ہیں اس کے لیے ایشین کنسلٹنگ انجینئرز کمپنی ہے جو کہ ترکی کی کمپنی ہے تو اس کے ساتھ موعدے پر دستخط ہو گئے ہیں اس کی تفصیلات ہیں کچھ تھوڑی سی ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تو ناظرین آر ڈی اے کی ویب سائٹ پر یہ خبر انہوں نے چلائی ہے کہ ایک اجلاس ہوا جس میں ڈریکٹر جنرل آر ڈی اے جناب سیف انور جپا چیف انجینئر آر ڈی اے ڈاکٹر حبیب الحکر اندھاوہ صاحب جو کہ سیکٹری کمیٹی بھی ہیں پی این ڈی بورڈ پنجاب اور محکمہ خزانہ پنجاب کے نمہندوں اور دیگر کمیٹی ممران نے بھی اجلاس میں شرکت کی ایشین کلسٹنٹ انجینئرز کے ساتھ جو جے وی ترک کمپنی نام ترکی زبان میں ہے اس کا اگر اس کے لیے کوئی مسٹیک ہو تو معافی چاہتے ہیں تو اس کا نام ہے بگوزکی موسا ورلک انومینی سرکتی اس کمپنی کے ساتھ اس کا موعدہ ہوا ہے تو کمیشنر آفیس کے اندر ایک تقریب کے اندر دونوں فریقین نے اس پر دستخد کر دیے ہیں اور اس پر انشاءاللہ کام جلد از جلد آگے چل کر شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک درینہ خواب ہے ایک دوسرا اجلاس بھی کمیشنر راول پنڈی چونکہ بہت متحرک نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرا اجلاس کیا چونکہ ایک جو چیف انجینئر صاحب ہیں ابھی بلک صاحب ان کی ریٹائرمنٹ کا کوئی معاملہ تھا تو اس میں تقریب میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد لائی ایکسپریس وے اور رنگ روڈ اور جو کچھاری چوک ری موڈلنگ ہے اس پر بھی کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا تو اس کے لیے ڈی جی آر ڈی اے جناب صاحب انور جپا صاحب بھی بڑے متحرک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ایشو درینہ ایشوز ہیں راول پنڈی کی عوام کے تو ان کو دور کیا جائے تو بہرحال ناظرین ایک بڑی اور اچھی اور خوشائند خبر آ گئی ہے کہ رنگ روڈ کے اوپر یہ بڑی پیشرفت ہو گئی ہے کہ انٹرنیشنل کمپنی کو جو اس کی کنسلٹینسی کا مہدہ تھا وہ دونوں فریقین کے درمیان دسخت ہو گیا اب اس پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ دو ماہ کے اندر جو کنسلٹینسی فرم ہے وہ دو ماہ کے اندر اس کی جو فیزیبلٹی ہے وہ ساری تیار کر کے دے گی تو پھر اس کے اوپر آگے چل کر کام سٹارٹ ہو جائے گا یعنی وہ مایوسی جو تھی کہ اس پر کام ہوگا نہیں ہوگا تو اس پر پیشرفت یہ ہو گئی کہ اشتہارات اس کے انٹرنیشنل کمپنیوں کے نام پر دنیا کے مختلف اخبارات میں لگ گئے اور اس کے بعد پھر اب یہ مہدہ ترکی کی کمپنی کے ساتھ سائن ہو گیا ہے اور اس پر انشاءاللہ جلدی رنگ روڈ کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں رنگ روڈ کے اوپر ہم نے بروقت آپ کو ہر طرح آگاہ رکھا ہے تو یہ ایک بڑے عرصے بعد کافی دنوں کے انتظار کے بعد ایک انتظامیہ کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے تو ہم نے سوچا ہے ناظرین تک ضرور پہنچائی جائے کیونکہ بہت ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی کہ رنگ روڈ شاید بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن یہ ایک بہت اچھا اقدام ہو گیا ہے رنگ روڈ کے اوپر کام شروع کرنے کے اوپر یہ ایک بڑی پیشرفت میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ناؤمیدی کے بادل ہیں وہ چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور رنگ روڈ ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہونا پڑا ہے وہ ایک الگ بیعث ہے بارہ ناظرین ہم اپنی پیشری ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں کہ رنگ روڈ 38 اشاریہ تین کلومیٹر کا یہ یعنی بانٹ سے لے کے تھلیاں تک کا جو پیچ ہے اس کے فنڈز آ گئے تھے اور وہ فنڈز واپس چلے گئے پھر وزیراعظم عمران خان جو اس وقت کے وزیراعظم تھے انہوں نے موقع پر جا کر جو ایف ڈیو کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر اس کا افتتاہ کیا ان کے ساتھ بہت سارے منسٹرز بھی تھے تو انہوں نے وہاں پر تقریریں بھی کی اور بڑی ہوپ ایک لوگوں کو لگ گئی تھی کرنگ روڈ بنے گا لیکن پھر بعد میں کے ٹیکر سیٹ اپ آیا تو اس نے جو فنڈز تھے وہ واپس منگوا لیے اور اس پر وزیراعظم شباز شریف صاحب جو پی ڈی ایم جماعتوں کے وزیراعظم ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ دوبارہ کی جائیں گی دیکھنا ہوگا کیونکہ اس میں کچھ کرپشن کے معاملات بھی ہو گئے تھے وہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کیا وجوہات ہو گئی تھی اس کو کہ اس کو بند کرنا پڑا اور اس کے اندر جو اس کا لوپ چینج کیا گیا تو بہرحال ناظرین اب یہ ایک خبر آ گئی ہے کہ اس کے اوپر کام انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے اس کی کنسلٹینسی جو ہے وہ اب ترکی کے ایک کمپنی کرے گی اور دو مہنے کے اندر وہ رپورٹ پیش کرے گی اور پھر اس کے بعد اگلا مرلہ شروع ہو جائے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین اسی طرح کی نئی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے مید بان امیر ازا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی